دروک لڑکیوں کو گھر لے آئے گا لڑکی پوچھے گی دروک کیا چل رہا ہے دروک بولے گا گود تم علی نہ ہو نا ہاں میں علی نہ ہوں دروک بولے گا میں جانتا تھا میں تمہاری ہی ٹرائی کر رہا تھا ایمرے بولے گا لڑکو یہ لڑکیاں اور لڑکیوں یہ لڑکے وہ ان کا تعروف سیواز اور علی سے کروائے گا ایک لڑکی بولے گی یہاں تو بہت ساری ہینڈسم لوگ ہیں وہ علی لوگوں کو سلام بولے گی علی ان کو ہیلو بولے گا دوسری طرف سیلین علی کو کال کر رہی ہوتی ہے لیکن علی کو اس کو کال نظر نہیں آتی سیلین بہت غصہ کرے گی اور بولے گی وہ میری کال کا جواب نہیں دے رہا پتہ نہیں کہاں چڑھا گیا ہے جکینل وہ میرے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے اسے بہت غصہ آتا ہے جبکہ ناظرین اسے بولتی ہیں ہو سکتا ہی علی کو تمہاری کال نہ سنائی دی گئی ہو سیلین بولے گی کہ چلو اٹھو ہمیں ابھی چلنا ہے سیلین بولے گی کیا کر رہی ہو تم پاگل تو نہیں ہوگی سیلین بولے گی ہاں میں کروں گی میں اس کی نیلی آنکھیں جلانے جا رہی ہوں نازلے بولے گی میں سمجھی نہیں کہاں جا رہی ہیں ہم سیلین بولے گی ہم ان کو ماننے جا رہی ہیں اور چلائے گی اور کتنے گھنٹے ہم لوگ الگ رہیں گے سیلین بے وکفی مت کرو میں نے کہا تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے ہوا تو نہیں نا سیلین بولے گی کہ میں فیل کر رہی ہوں وہ چکین میں میرے ساتھ چیٹنگ کرے گا پیڑی بولے گی میری سسٹر تم لوگ الگ ہو چکے ہو اگر وہ کچھ اس طرح کرے گا بھی تو اس کا کوئی افسوس نہیں ہوگا سیلین پیڑی پر گصہ کرتی ہے اور بولتی ہے مجھے گصہ مت دیا نازلے چلائے گی اور بولے گی تم میری سسٹر پر گصہ کیوں کر رہی ہو توجہے ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے گی نازلے بولے گی وہ اوریڈی جا چکا ہے سیلین بولے گی پیڑی تم گھر میں رہو اگر ہماری ماں واپس آئی تو تم اس کو سنبھال لینا توجہے کو بولے گی توجہے چلو اٹھو گھر یہ ہو جاؤ توجہے بولے گی کہ ہمیں اسی طرح جانا پڑے گا مسکرم ہمیں چیچ تو کرنے دیتی وہ تینوں چلی جاتی ہے پیڑی انہیں خدا حافظ بولے گی سیلین بولے گی ہمیں یہاں ٹیکسی ملے گی ٹیکسی آ جائے گی سیلین جلدی بھاگ کر ٹیکسی میں جانے لگتی ہے توجہے بولے گی سیلین سیلین ایک منٹ رکھو اور نازلے کو بولتی ہے نازلے تم بھی آ جاؤ سیلین بولے گی تمہیں ادھر بھی سیلفی کی پڑی ہے توجہے ان تینوں کی سیلفی بنائیں گی اور بھاگ کر ٹیکسی میں بیٹھ جاتی ہے ٹیکسی مالا بولے گا لڑکیوں کیا تم گھر سے بھاگ کر جا رہی ہو توجہے بولے گی ہاں ہم لوگ گھر سے بھاگ کر جا رہی ہیں اتنا بڑا تمہیں ہوتر لکھا نظر نہیں آ رہا گیا چلو جندی کرو ٹیکسی والا انہیں ایمرے کے گھر کے باہی لے جائے گا توجہے بولے گی بس بس ادھر روک دو سیلین بھاگتی ہے آج ہو لڑکیوں حملہ کرتی ہیں نازلے بولے گی سیلین آہشتہ آہشتہ ہم گیر نہ جائیں ہم نے سلیپر بھی نہیں پہنے ہوئے سیلین دروازہ لوگ کرتی ہے اور بولے گی تم لوگ مہربانی کر کے دروازہ کھولو گے میں نے کہاں دروازہ کھولو توجہے بولے گی سیلین آہنی یہ تم کیا کر رہی ہو اب کیا تم دروازہ توڑو گی سیلین بولے گی ضرور پڑی پہ توڑ دوں گی دیکھو یہ لوگ نہیں کھول رہے دروازہ ضرور اندر کو چل رہا ہے میں نے کہاں کھولو کھولو اس کو تب سیواز ٹور اپن کرتا ہے اور بولے گا لڑکیوں سیلین توجہے نازلیں بولے گی کہ اس نے اندوں کی طرح نشہ کیا ہوا ہے علی کہاں ہے علی سیواز بولے گا کون علی اچھا علی علی کہاں ہے نہیں علی تب سیلین لوگوں کو اندر سے لڑکیوں کی ہسنے کی آوازیں آئیں گی وہ نازلیں اور توجہے سے بولے گی کچھ سنائی دیا تم کو توجہ بولے گی ہاں اندر لڑکیاں ہیں سیلین سیواز کو بولے گی کہ تم یہاں بیٹھار کیوں کھڑے ہو مجھے روپنے کے لئے وہ بیل اندر ہے پیچھے اٹھو تم وہ اندر چلی جاتی ہے توجہ بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے سیواز نازلے سے پوچھے گا کیا تم نہیں جا رہی اندر نازلے بولے گی نہیں میں نہیں جا رہی سیواز بولے گا اچھا تم نہیں آوگی ایک منٹ رکو دروک علینا کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے سیلین اس کے پاس جا کر بڑھ لے گی دروک تم بھی وہ لوگ تو اس طرح کی ہیں ہی اور اب تم بھی ان لوگوں کی طرح بن رہے ہو دروک بڑھ لے گا سیلین تم یہاں کیے کر رہی ہو سیلین بڑھ لے گی کہ کہاں ہے وہ کون سے کمرے میں ہیں بتاؤ مجھے دروک بڑھ لے گا کہ دیکھو اگر تم علی کا پوچھ رہی ہو تو وہ جا چکا ہے سیلین بڑھ لے گی کہ کیا تم میں سے کوئی ایک ہی سچ بتائے گا لیکن کوئی تم میں سے کیوں بتائے گا کیونکہ تم لوگ گھٹیا کام کر رہے ہو اور تم میں سے ہٹ کوئی ایک دوسرے کی بدماشی کو شپاہ آ رہا ہے سیلین خود دیکھنے جانے لگتی ہے دروک بڑھ لے گا سیلین میں تم کو سچ بتا رہا ہوں سیلین بڑھ لے گی کہ یہ بات تو کلیر ہے تم جھوٹ بہر رہے ہو تم کو اس سے کیا میں خود اس کو تلاش کر لوں گی دروک اس کے پیچھے آئے گا بولے گا ایک منٹ رکھو نازلے بڑھ لے گی سیواس تم نے شراب پی ہوئی ہے کیا سیواس بڑھ لے گا کیا شراب لڑکی میں ایسی چیزوں کے خلاف ہوں نازلے مسکرائے گی اس کی بات پر میں نے کوئی شراب نہیں پی نازلے بڑھ لے گی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ادھر ہو تمہیں یہاں نہ آتی سیواس گسے سے بڑھ لے گا تم اس زلین لڑکے کا پسند کرتی ہو کیا نازلے بڑھ لے گی تم کو اس سے کیا لیکن تم تم کو میں ایک بات بتا دوں اب میں تم کو پسند نہیں کرتی سیواس بڑھ لے گا اچھا تو تم مجھے پسند نہیں کرتی ابھی میں کچھ بہت اچھا کروں گا ٹھیک ہے نا ابھی دیکھاتا ہوں تم کو اگر تم اس سے پیار کرتی ہوئی تو تم مجھے منع نہیں کر پاؤگی اس کام سے میں جی جاننے کے لئے بیتاب ہوں کہ تم کیا جواب دوگی اس کا نازلے بولے گی کہ get out سیواس بولے گا کہ میں تم کو دل سے نہیں نکال سکتا میں ایسا نہیں کر سکتا تو میری ہاتھ میں نہیں ہے نازلے بولے گی اچھا جب تمہاری ہاتھ میں تھا جب تم ملسا کو کس کر رہے تھے میں ہسپٹر میں تھی اور میں نے دیکھا تھا سیواس ملسا کو کس کر رہے تھے میں نے دیکھا تھا اب بس میری زندگی میں ایسا بول کر وہ اندر چلی جائے گی سیواس بول گا ناظرے سب اس کو میریٹ کال کرتا ہے سیواس گسے سے کال دیکھتا ہے اور رسیب کرتا ہے میریٹ بول گا سیواس ابھی تم آ سکتے ہو کیا ہوسپیٹر میں میری سسٹر زیڈ کر رہی ہے وہ بار رہی ہے کہ اگر سیواس نہ آیا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی سیواس بول گا اوکے اوکے سیلین گسے سے علی کو تلاش کر رہی ہوتی ہے دروپ بول گا سیلین میں نے کہا نا علی جا چکا ہے سیلین بول گی کے کہاں سے علی کو میں تلاش کر لوں گی میں تم کو ڈھونڈ روں گی علی میں تمہاری نیلی آنکھوں کو اچھی طرح فڑائی کروں گی نازل بول گی سیلین چلو چلیں سیلین بول گی کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی جب تک مجھے وہ ملنی جاتا سیلین ایک روم میں جانے لگتی ہے دروپ اس روم کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور بولے گا میں تم کو نہیں جانے دوں گا روم میں تم میری بات کا جکینتیوں نہیں کر رہی سیلین بول گی کہ میں جانتی ہوں وہ اس دروازے کے پیچھے ہے روک بول گا نہیں نہیں علی جا چکا ہے بول گی کہ میں جانتی ہوں کہ علی اسی کے اندر ہے اور وہ اسے بولتی ہے کہ دفع ہو جاؤ وہ اسے دھکا دے کر اندر چلی جائے گی جیسے ہی سیلین دروازہ اپن کرتی ہے تو بیٹ پر ایمری اور ایک لڑکی دونوں اکٹے ہوتے ہیں توچے کا موک کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے یہ دیکھ کر ایمری کبھی رنگ اٹھ جائے گا اور بولے گا توچے نازلیں سیلین کبھی موک کھلے کو کھلے رہ جاتی ہے اور گیت سب دیکھ کر ایمری بولے گا کہ یہ کیا مصیبت تم یہاں کیا کر رہی ہو توچے غصے سے دیکھتی ہے ایمری بولے گا نہیں نہیں میرا یقین کرو ایسا کچھ نہیں ہے تم وہاں سیواز بھی آ جائے گا ایمری بولے گا دیکھو میں تم کا ساری بات نہیں بتا سکتا یہ میری فرنڈ ہے ایمری نفسیات ہے اور ایسے ہماری ریلیشنشپ کی ایڈوائس لے رہا تھا مجھے رونگ مت سمجھو ایسا کچھ بھی نہیں ہے توچے بولے گا کہ اچھا تو تم ایڈوائس لے رہے تھے اور وہ بھی اسی طرح بستر پر ایمری بولے گا کہ اصل میں ہماری نفسیات اس طرح آرام سے لیٹ کر ہی جواب دیتی ہیں اس طرح ان کو بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے میں جو باتیں فکر کرنے والی ہوتی ہیں نہیں ہے تم مجھے سب بے وکوف بنا رہے ہو وہ غصے سے یوتہ ہوتار کرے ایمری لوگوں کو مارے گی اور بولے گی تم کون ہوتے ہو مجھے بے وکوف بنانے والے وہ غصے سے سارے کشن اٹھا کر اس کو مارے گی سلین اس کو کشن اٹھا کر پرکڑائی جائے گی توچے بولے گی کہ ایڈیٹ ایمری بولے گا نہیں نہیں مت مارو نازلے چلائے گی لڑکیوں اس کو گھوڑا بولو ایمری بولے گا کہ رکھو اب اور مت میکنا توچے بولے گی کہ بے شرم اب نروی سو رہا ہے زلیل آدمی اور بولے گی گی ٹوکڈ وہ غصے سے باہی نکل جاتی ہے روم سے اور نازلے جاتے ہوئے ایمری کی طرف دیکھ کر دھوک پھینکتی ہے ان کے جانے کے بعد ایمری سیواز اور بروک سے بولے گا کہ یہ کیا تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں علی اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور حلوک اکیلا بیٹھا ہوتا ہے علی انہیں بولے گا کہ اب تم خوش ہو حلوک بولے گا کہ میں اکیلا ہوں علی بولے گا سنین مجھے چھوڑ گئی حلوک بولے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے بیٹے کے ساتھ نہیں ہے حلوک بولے گا کہ تم ابھی تک مانگ نہیں رہے اس بات کو کیوں علی بولے گا میں مانتا ہوں قبول کرتا ہوں اب میں یہ مان لیا ہے یہ بات مانتا ہوں کہ آپ کبھی بھی نہیں بدلو گے میں نے قبول کر لیا ہے کہ آپ سیلفیش ہیں اور اکیلا حلوک اس کے بات تو مسکرائے گا علی اسے بولے گا کہ آپ ہمیشہ ہی سی طرح رہو گے اکیلا آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر ٹائم دوسروں کو ناخوش کرنے میں لگا دوں حلوک اسے بولے گا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو کیا تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہو اب تم میرے فیصلوں کو بدلو گے تم نے غلط لڑکی کو چوز کیا میں تم کو بھی بتا رہا ہوں اور میں نے سیلین کو بھی بتایا تھا علی بولے گا کہ تم نے سیلین سے بات کی حلوک بتائے گا کہ وہ کرل آئی تھی علی بولے گا کہ اب میں سمجھا ہم میرے مائنڈ پر ساری باتیں سال وہ ہو گئیں گے اوکے اور بولے گا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں ڈیڈ حلوک مسکرائے گا اور بولے گا جیسی ہی ہو بیٹھے علی بولے گا جی نہیں میں آپ کی جیسا نہیں ہوں ڈیڈ آپ بہت بڑے انسان ہو آپ بہت بے حصول انسان اور آپ کا کچھ دمیر ہی نہیں ہے حلوک بولے گا کہ بعض دفعہ کچھ نہیں ہوتا بہت مشکل ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنا اور وہ انسان میں ہوں میرے باتے علی بولے گا کہ آپ میرے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتی میں کہاں ہوں حلوک بولے گا کہ میں کروں گا اور اگر تم میں سے کسی کو کچھ ہو جائے بوس کا حصہ پوری فیملی کو پڑے گا تم یہاں کیا کر رہے ہو تم بہت سٹوپیڈ ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری باتوں ہی آ جاؤں گا اور تمہاری وجہ سے اپنے مائل کو چینج کر دوں گا تو ایسا کچھ نہیں ہے علی بولے گا کہ آپ جانتی ہو کہ میں جہاں کیا کرنے آیا ہوں مجھے تم پر ترس آ رہا تھا اور میں ترس کھا کر آیا ہوں حلوک مسکرائے گا علی بولے گا میں تمہاری فیس کے سامنے بتانے آیا ہوں اب میں تمہاری ساتھ نراز نہیں رونگا حلوک مارٹولو مجھے بس تم پر ترس آ رہا ہے اکیلے ہی خوش رہو ایسا بول کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے حلوک بولے گا ہاں تم ٹھیک بول رہے ہو نرس میلیسا کی لئے کھانا لے کر آئے گی میلیسا کھانا اٹھا کر نیچے پھیکتی ہے اور بولے گی میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی تم کو سمجھ نہیں آ رہی کیا میریٹ بولے گا میلیسا رام سے اپنا گسے ٹھنڈا کرو نرس بولے گی نیچ میلیسا اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے تب وہاں سیواس آ جائے گا اور وہ سب دیکھ لے گا اور بولے گا اب تم لوگ باہی جاؤ میں خود اس کو ہینڈل کرلوں گا میلیسا گسے سے سیواس کو دیکھے گی سیواس بولے گا میلیسا تم ان لوگوں پر کیوں زہر اُبل رہی ہو میلیسا بولے گی جس کی لائف کچھ زہر بڑ گئی ہو وہ میں ہوں سیواس بولے گا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تم خود نہیں چاہتی اس طرح ہو خود نہیں چلنا چاہتی تم ان لوگوں کے ساتھ کوپریٹ کیوں نہیں کر رہی میلیسا بولے گی کہ تم سیواس تم نشے میں ہو کیا سیواس اسے بولے گا تم اس بات کو چھوڑو میں نشے میں ہوں جا نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں تمہارا بائی تمہارا باپ ہر کوئی تمہارے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہے اور بہت اپسٹ میلیسا بولے گی کہ وہ سب گھٹ کیا ہے اور تم مجھے بتاؤ تم دوبارہ نازلے کے پاس تھی نا تم یہاں اسی لیے نہیں آئے نازلے کے وجہ سے سیواس اسے بولے گا ہاں میں نازلے کے وجہ سے نہیں آیا میلیسا بولے گی تو میرا کیا ہوگا تم کو ایک بار مجھ پر ترس نہیں آیا بتاؤ مجھے سیواس بولے گا کہ تمہارے لیے کئی سالوں سے تکلیف میں رہا مجھے ترس آ رہا ہے تم پر اب کیونکہ اب میں تکلیف میں ہوں پیار کے لیے ہاں میں تکلیف میں ہوں پیار کے لیے اب الگ چیز ہے میلیسا بولے گی ہاں تم ٹھیک بول رہے ہو تم نے مجھے صرف اسی لیے چھوڑا کیونکہ میں چل بھی نہیں سکتی سیواس بولے گا فضول بات مت کرو میلیسا بولے گی کہ تم نے مجھے کس کی بتاؤ مجھے کیوں کس کی تھی جواب دو مجھے کیوں کس کی تھی سیواس بولے گا میں نے نہیں کی تھی میلیسا بولے گی تو تم میری اتنی زیادہ کیار کس لیے کر رہے تھے اسی لیے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا سیواس بولے گا کہ اگر کسی کو کسی پر ترس کھانا ہے تو وہ تم ہو تمہیں خود پر اپنی آپ پر ترس آنا چاہیے یہی سچ ہے اب تم ماننی رہی اس کو ماننو اس کو تم اس طرح مجھے کابو کرنے کی کوشش کر رہی ہو مگر نہیں کر سکتی سمجھے تم کبھی بھی نہیں کر سکتی چاہے نازلے میری لائف میں ہو جا نہ ہو مگر ایسا نہیں ہوگا جو تم کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں کر رہی میلیسا بولے گی کہ تم کبھی نقابل نفرت ہو ہر رامزادے مجھے تمہاری ضرورت ہے کیا تم کا نظر نہیں آ رہا سمجھے بولے گا کہ بہت ہوا ہر چیز کا ریسپونسیبل میں ہوں میں پہلی ہی اس بات کو مان چکا ہوں مگر تم کوشش کر رہی ہو اس سب کی سزا دینے کی مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا ہم اس طرح کٹی نہیں ہو سکتی میرا مقصد تم کو اداس کرنا نہیں ہے میں بس تم کو سچ بتا رہا ہوں میں تم کو ہٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا مجھے بولے گی تم جانتی ہو سیواس سچ کیا ہے دیکھو ادھر یہ تمہارے لیے ریال ہے یہی سچ ہے میں انیس سال کی ہوں مگر یہاں تک کہ میں خود اپنی آپ ٹوائلٹ بھی نہیں جا سکتی یہی سچ ہے اور وہ اٹھ کر چلے لگتی ہے اور گر جاتی ہے سیواس اسے پکڑتا ہے اور بولیں گا یہ تم کیا کر رہی ہو میلسا وہ اس کو اٹھا کر بیٹ پر بیٹھا دے گا میلسا بولے گی کہ چھوڑو مجھے چھوڑو دفع ہو جاؤ سیواس بولتا ہے اوکے لاو میں ٹھیک کر دیتا ہوں میلسا بولے گی نہیں میں نہیں چاہتی سیواس اسے بولے گا اوکے میں ابھی ڈاکٹر کو بلا کر لے کر آتا ہوں حلوک اکیلا اپنے بستر پر لیٹا ہوتا ہے اور گنیش کو کال کرتا ہے اور بولے گا فون سنو مائی لفت سنو میرے کباب ہو گیا ہے تم کو گنیش بھی حلوک کی کال دیکھ لیتی ہے لیکن وہ رسیب نہیں کرتی پھر حلوک ووئس میسیج کرے گا اور بولے گا کیا تم جانتی ہو تمہارے بغیر میں کیسا ہوں جقیناً جے میں نہیں ہوں کوئی اور ہے گنیش سن رہی ہوتی ہے اس کا ووئس میسیج میری آنکھیں میری آنکھوں کے لیے اجنبی ہو گئی ہے کون ہے وہ جس نے مجھے اس طرح اندھوکہ دیا اس نے مجھے دور کر دیا میں اب ہمیشہ اس کے لیے دیکھتا رہتا ہوں ہمیشہ وہ مجھے توڑ دیتی ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ گانا جو میں نہیں جانتا اب ہر جگہ گایا جا رہا ہے خوشوں کے لیے لطف اندوز ہونے کے لیے پیار کے لیے اور دوسری طرح سویلہ تیار ہو رہی ہوتی ہے اور وہ گنیش کا پسندیدہ پرفیوم جوز کرتی ہے میں تمہارے بغیر کتنی تکلیف نہیں ہوں عبادت بن گئی ہے میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں میرے پاس واپس آجاؤ ایسا بول کر وہ سو جائے گا نازلے سیلین اور پیڑی سو رہی ہوتی ہیں جب سیلین اور نازلے دونوں کے مبائل پر میسیج آئے گا سیلین اٹھ کر اپنا مبائل پکڑتی ہے اور نازلے اٹھ کر اپنا مبائل پکڑتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہی کہ ان دونوں کو میسیج کس نے کیا ہے سیلین بڑھ لے گی کہ یہ لڑکا بلکل کریزی ہے میں ابھی اس کی بات سن کر رہا ہوں نازلے اپنا میسیج دیکھتی ہے اور سیوانس اسے بولے گا کہ میں باہر ہوں بہت سردی لگ رہی ہے نیچے آؤ اگر تم نہ آئی تو تم نہیں بول پاؤگی میں کیا کروں گا سیوانس ہوتکر کے باہین کھڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور بولے گا جب تم نیچے آؤگے ہم دوبارہ اکٹے ہو جائیں گے دوبارہ پیلے کی طرح میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا جلدی آؤ نازلے جلدی آؤ سیلین علی کے پاس آئے گی علی بولے گا سیلین میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا سیلین بولے گی پلیز علی ایسا مت کرو علی اسے بولے گا سیلین میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا میں نہیں چھوڑ رہا سیلین بولے گی تمہیں کیا لگا میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں کیا تم جانتی ہو کہ میں نے رات کو کیا کیا میں نے سوچا کہ تم مجھے چیٹ کرو گے میں امریکہ گھر گئی علی بولے گا پھر اس سب سے کہ تم کیوں لڑ رہی ہو مان کیوں نہیں لیتی سیلین بولے گی میرے ماننے سے کیا ہو جائے گا علی بولے گا کہ تم نے میرے باپ سے بات کی میں جانتا ہوں تم کیا کرتی بھی رہی ہو میں جانتا ہوں کہ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو میں سب کچھ جانتا ہوں اسی لئے تم نے جے سب کیا سیلین بلے گی کہ میں نہیں جانتی علی میں بہت کنفیوز ہوں حلوک انکل اس بات کی اجازت نہیں دیں گے علی بلے گا ان سے اجازت لے کون رہا ہے سیلین بلے گی کہ تم اپنے باپ کو نہیں جانتے ہم دونوں اچھی طرح جانتے ہیں وہ زہر اگلتا ہی رہے گا وہ ہم کو اگٹی زندہ نہیں رہنے دے گا علی بلے گا پھر ہم چھوڑ دیں گے ہم بتا دیں گے ہم الگ ہو گئے ہیں سیلین بلے گی وہ کس طرح علی بلے گا ہر کوئی سوچے گا کہ ہم لوگ الگ ہو گئے ہیں سیلین بلے گی اچھا ہمیں اس بات کو راز رکھنا پڑے گا علی اسے بلے گا ہاں اگر تمہیں یہ ٹھیک لگا تو اور دونوں کو شوکر ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں نازلے اداس پیٹی سوچ رہی ہوتی ہے کیا کریں نیچے جائے یا نہ جائے نازلے پھر اٹھ جاتی ہے سیواز سے ملنے کے لیے آنے لگتی ہے سیواز باہر کڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور بولے گا آجاؤ نازلے مائن اف آجاؤ میں تمہارے آگے ہاتھ جوٹا ہوں آجاؤ پولیس تم اس طرح مجھے اگنور نہیں کر سکتی سیواز کافی انتظار کرتا ہے مگر نازلے نہیں آتی اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جب نازلے آتی ہے سیواز کو دیکھتی ہے اس کو نظر نہیں آتا اور بولے گی تم کہا آؤ سیواز کریزی کریزی مجھ سے بات کرنے آئے تھے تم جانتے تھے میں آؤں گی کیا تم نہیں جانتے تھے جب تم چلے گئے تم ابھی بھی جانتے ہوں کہ میں ہمیشہ تمہاری بارے میں سوچتی ہوں میں تم کو نہیں بول سکتی تم جانتے ہو کہ میں تم کو کبھی نہیں چور سکتی اور دوسری طرح سمیلہ گنیش کی طرح تیار ہو کر حلوک کے کمرے میں جائے گی حلوک کے فیس پر ہاتھ رکھے گی حلوک ہاتھ پکڑ کر چومے گا اور بولے گا گنیش وہ نہیں جانتا کہ یہ گنیش نہیں سویلائی ہے سویلائی یاد کرتی ہے جب وہ حلوک سے ملتی ہے حلوک پوچھے گا کہو کیا بات تھی حلوک کو بتاتی ہے کہ حلوک لیوانٹ زفر کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کو زفر کا فون مل گیا ہے اور وہ اس کو تلاش کر رہا ہے یا تم کو اس بات میں انٹرسٹ ہے کہ نہیں حلوک پوچھے گا کہ یہ تم مجھے کیوں بتا رہی ہو تو میں بولتی ہوں کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے اپنا خیار رکھنا چلو اینیوے اب میں چلتی ہوں حلوک میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں نے ہمیشہ تم سے ہی پیار کیا ہے حلوک آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آگے والی اپیسوڈ میں کیا ہوگا جب حلوک کی آنکھ کھلے گی وہ گنیش کی جگہ سمیلائی کو اپنے پاس دیکھے گا تو سمیلائی کا کیا ہشت کرے گا کامرس میں ضرور بتائیے ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ